ہاں جی فورتیر آج مارا ٹاپک ہے ٹرانس میشن آف ایکشن پوٹینچل بیٹوین سیلز اب جو ایکشن پوٹینچل ہے نا وہ ٹرائبلز کرتی ہے لانگ دے ایک زون اور ریچز اٹھ دے اینڈ بلپ ٹو برانچنگ ایک زون ٹرمینل کارڈ جسے ہم اینڈ بلپ کہہ رہے تھے اس طرح ایک سٹرکچر سا بنا ہوتا ہے ایک زونز کا جسے ہم اینڈ بلپ کا نام دے رہے ہیں یہ اینڈ بلپ یہاں تک پہنچتی ہے اور کہتے ہیں سائن ایپس یہاں پر ایک چھوٹا سا جنگچن پریزنٹ جسے ہم سائن ایپس کہہ رہے ہوتے ہیں سائن ایپس ہم ڈیفائن کیا کرتے ہیں اس ای جنگچن بیٹوین ایک زون آف نیورون اور اگے جو ہے نا وہ کس کوئی بھی وہ ڈینٹرائٹ ہو سکتی ہے ڈینٹرائٹ آف دا نیکسٹ نیورون جس طرح یہ ڈینٹرائٹ ہیں یہاں پر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوں گے ایسے کر کے اور یہ ان کے سیل بوڈی ہیں ایک سیل کا ایک زون ہوتا ہے اور دوسرے کا ڈینٹرائٹ ہو سکتا ہے جو کہ دوسرے سیل کا ڈینٹرائٹ جو ہے وہ وہاں چاہ کے چاہ کے اس نے اپنا ریسپونس ہو کرنا ہے مطلب سائن ایپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ is a junction between a zone of one neuron and dendrite of the and other neuron ان کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا space present ہوتا ہے جسے ہم sinaptic left کہہ دیتے ہیں یہ جو sinaptic left ہے یہ ایک چلی ایک space ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان میں یعنی کہ pre اور post sinaptic neuron pre کا مطلب ہوتا ہے جس نے جو پہلے آ رہا ہے اور post کا مطلب ہوتا ہے جس نے بعد میں جا کے جس کے اندر ریسپونس شو کرنا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ the neurons carrying the action potential towards a sinapt یعنی کہ اس junction کی طرف جو neuron جو ہے وہ response لے کے آ رہا ہوتا ہے اسے ہم pre-synaptic neuron کہہ دیتے ہیں اور جو junction کے یا sinaptic neuron کے دوسری direction میں ہوگا اسے ہم post-synaptic neuron کہہ دیتے ہیں مطلب دو قسم کے neuron ہیں ایک pre-synaptic neuron اور post-synaptic neuron جس نے sinapse کی طرف nerve impulse کو لے کے آنا ہے اور جس نے nerve impulse کو دوسری direction میں لے کے جانا ہے وہ post-synaptic neuron ہوتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ it initiates a response in the respective segments of the post-synaptic neuron after leading away from the synapses جو pre-synaptic cell جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی neuron ہوگا یہ جو pre-synaptic cell ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہون ہے neuron ہوگا لیکن جو post-synaptic cell ہوتا ہے وہ کوئی بھی neuron ہو سکتا ہے کوئی effectors آ جائیں گے کوئی بھی gland cell ہو سکتا ہے یا پھر کوئی muscle cells ہو سکتی ہیں یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ جس cell میں جا کے اس نے اپنا response شو کرنا ہے میں نمکو رہا ہے رس lots بھادن